جب پھل کھانے کا وقت آیا تو پھل لے لیتا ہے یہاں ایک مثال دے دوں کل میں نے وہ واقعہ حضرت رابعہ بسری کا بیان کیا تھا وہ دوراتا ہوں چونکہ آج کی بات کے لیے ایک حصہ میں نے کل بیان نہیں کیا تھا آخری چھوڑ دیا تھا وہ جو آخری حصہ کل چھوڑ دیا تھا وہ آج کے لیے ریلیمنٹ ہے مگر اس خاطر واقعہ پورا دورانا پڑتا ہے کہ کس طرح پھل لے کر آزماتا ہے یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک واقعہ پورا ذہن میں نہیں رکھیں گے دورا رہا ہوں آپ کے لیے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے چلتے ہیں آپ نے سنا بیت اللہ کے لیے اور فیصلہ کیا کہ اب کے باری تعالیٰ تیرے گھر کا دیدار اس حال میں جا کروں گا کہ کوئی اس حال میں نہ آیا ہو چلتے ہیں ہر قدم پہ دو نفل ادا کرتے ہیں اور ہر قدم پہ دو نفل پڑتے ہر قدم پہ دو نفل پڑتے چودہ سال کے بعد شہر مکہ حرم مکہ میں داخل ہوتے ہیں باخر ہوتے ہیں جب آگے پہنچتے ہیں تو روحانی آنکھ سے جب دیکھتے ہیں تو روحانی وجود قابت اللہ کا سامنے دکھائی نہیں دیتا قابہ نظر نہیں آتا پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں میری روحانی بصیرت تو زائل نہیں ہو گئی دل کی آنکھ تو نہیں بند ہو گئی حکم ہوتا ہے نہیں ابراہیم تیری بصیرت قائم ہے مگر قابہ کسی کے استقبال کے لیے گیا ہے عرض کیا باری تعالی کوئی مجھ سے بھی بلند ہے اور مجھ سے بھی عالی شان اور مجھ سے بھی عالی ریاضت کے ساتھ تیرے گھر کو دیکھنے آ رہا ہے کہ میں چودہ سال میں پہنچا ہوں مجھے دکھائی نہیں دیا مجھے بتا تو صحیح کہ وہ آنے والا کس شان سے آ رہا ہے کہ جس کے استقبال کے لیے خود قابہ چل کے گیا ہے فرمایا دیکھ ابھی آنے والا ظاہر ہونے والا ہے وہ ایک بوڑی ہے ایک ضعیفہ ہے مڑ کر جو دیکھا تو حضرت رابعہ بصری لاتھی کے سہارے چلی آ رہی ہے اور قابہ حضرت رابعہ بصری کے استقبال کے لیے آپ نے پوچھا حضرت ابراہیم بن عدم نے کہ بی بی صاحبہ آپ نے سارا نظام درم برم کر رکھا ہے جانتے تھے نے ایک دوسرے کے حوال کو سارا نظام درم برم کر دیا ہے قابہ ہٹ گیا اپنی جگہ سے وہ فرمانے لگی ابراہیم بن عدم میں نے تو کچھ نہیں کیا نظام تو تم نے درم برم کیا کہ چودہ سال سے ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے کہ ہر قدم کے دو نفل پڑتے آ رہے ہو چودہ سال سے اہلِ معرفت اور اہلِ روحانیت میں ایک ہنگامہ ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا تو انہوں نے پوچھا میں تو چودہ سال سے ہر قدم پہ دو نفل پڑھ کے آیا ہوں بی بی صاحبہ آپ کس طرح آئی ہیں کہ کعبہ آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے وہ فرمانے لگیں یہ بات توجہ طلب ہے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا میں تو صرف آجزی اور انکساری اور توازوں کے سہارے آئی میں نے توازوں کو اپنی سواری بنا لیا آجزی انکساری کو سواری بنا لیا اور میں سراپا توازوں انکساری بند کے عرب کے گھر کی طرف آئی ہوں چودہ سال کے نفل پیچھے رہ گئے اور توازوں اور انکساری کی سواری بندے کو اوپر لے گئی یہ تو ایک بات ہو گئی اب وہ رو پڑی وہ جو بات کل میں نے چھوڑ دی تھی وہ بتانا چاہتا ہوں رو پڑی اور عرض کرنے لگی باری تعالی میں شرمسار ہو گئی ہوں کہ میری آمد پر تُو نے کعبے کو بیجا ہے کہ میرا استقبال کرے کعبہ میرے استقبال کو آیا ہے عرض کیا باری تعالی میں گھر کو دیکھنے تو نہیں آئی تھی میں تو گھر والے کو دیکھنے آئی تھی اور تُو نے گھر دکھا کے مجھے فارق کر دیا گھر دکھا کے فارق کر دیا واپس مری تواف کر کے عرض کیا باری تعالی میں اگلے سال پھر آؤں گی اگلی بار اور اب کے ایسا آؤں گی کہ اس سال کعبہ میرے استقبال کو آیا ہے اگلی بار آؤں گی تو میں تیرے گھر کا استقبال کروں گی میں تیرے گھر کا استقبال کروں گی جب اگلی بار حضرت رابعہ بسری نے دوبارہ سفر کیا دوبارہ سفر کیا تو آپ کھڑی نہیں ہوئی سجدے میں گر گئی اور گھر سے چل کر حرم مکہ تک سجدے میں زمین پہ لڑکتی ہوئی سفر کیا سر اٹھایا ہی نہیں ہائے 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 سر اٹھایا ہی نہیں اب میں وہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آزمائش ہوتی ہے آزماتیں کیسے ہیں سر نہیں اٹھایا سات سال زمین پر حالت سجدہ میں لڑکتی ہوئی کعبہ پہنچی جب باری تعالیٰ کے گھر پہنچی تو کعبت اللہ کا سین قریب آیا سات سال حالت سجدہ میں لڑک پر جب پہنچی تو جو ہی سین کعبہ قریب آیا قریب تھا کہ وہ سین کعبہ میں قدم رکھتی تو عورتوں کو جو عذروع شرع کچھ دن لاحق ہوتے ہیں این قدم اٹھانے سے پہلے وہ کیفیت ہو گئی آزمائش بتا رہا ہوں آزمائش بتا رہا ہوں سات سال کی ریاضت کے بعد سر بھی نہیں اٹھایا وہ کیفیت لائق ہو گئی اور قدم باہر رکھ لی ہے ایک چیخ نکلی عرض کیا باری تعالی اب اپنی تجلی ہی دکھا دے اندر تو جا نہیں سکتی اپنی تجلی ہی دکھا دے فرمایا میری تجلی دیکھنی ہے تو دیکھ اوپر جو نگاہ اٹھائی تو خون کا بہر بیکرہ نظر آیا بہر بیکرہ نظر آیا اور خون کے اندر ایک تموج تھا اور چیخوں کی آواز پکار ہر طرف نظر آ رہی تھی سنائی دے رہی تھی پوچھا باری تعالی یہ خون کیسا ہے اور چیخ و پکار کی آوازیں کیسی ہیں فرمایا رابعہ یہ وہ عاشقان حق ہیں جنہوں نے ساری زندگی میرے عشق میں میری طلب میں میری طلب میں میری طلب وصال میں میری قربت کے بھی طلب میں گزار دی عمر بر ریاضت میں گزار دی کوئی کھڑا نہ ہوا کسی نے سجدے سے سر نہ اٹھایا کوئی عمر بر فاقے کی حاگ میں جلتا رہا کوئی الٹا لٹکتا رہا کوئی ساری زندگی روتا رہا جب ساری زندگی ریاضت کی آگ میں جل جل کر میرے مقام دیدار کے قریب پہنچے اور میرے جلوے کا وقت آیا تو پردہ ہائل ہو گیا دیدار نہ کر سکے یہ وہ عاشق ہیں جو قربائے ہو گئے مگر دیدار سے رہ گئے یہ ان کی عرضوں کا خون ہے یہ ان کی تمناوں کا خون ہے یہ عاشقوں کی عشق کا خون ہے آبیات تیری طرح لاکھوں عاشق اپنی عرضوں کے خون کے سمندر میں گوتا زن ہیں یہ ان کی عرضوںیں چیخ و بکار کر رہی ہیں